ادھراخن کی ترمیندر سرکار کے تین سال پورے ہو گئے ہیں سرکار کے تین سال کے کارکال پر مکھے منترے سے بعد کیا ہمارے بیورو چیپ آجیت سنگھ راٹھے نے سنیں آپ ناراندہ تیواری جی کے بعد پہلے ایسے مکھے منتری ہیں جن کا ناراندہ تیواری جی کے بعد سب سے لمبا مکھے منتری کا کارکال ہے تین سال آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے پورے کیے تین سال میں چونکہ آپ کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہوگا اور مجھے آپ جو آپ کے ہٹ سے نکلے ہوئے نیڑنہ ہیں جو آپ کے جہن سے نکلے ہوئے نیڑنہ ہیں جو پپل سنٹرک ہیں آپ مجھے کچھ ایسی چیز بتائیں جو تین سال آپ ان کو سربوچ پراتھی مکتاو میں اور سربوچ اپلپدیوں میں رکھتے ہیں دیکھیں ہم نے راجے بننے کے بعد اور جو چناؤں ہم نے لڑا تھا وہ ورشتہ چار کے مددے پر لڑا تھا کہ چاروں طرف ورشتہ چار ہے اور اس ورشتہ چار سے ہم راجے کو مکتی دلائیں گے آج میں تین سال کے بعد پورے ویسواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے تمام جو مافیا تنتر تھا چاہے وہ سراب میں رہا ہوگا چاہے کھنن میں رہا ہوگا بن مافیا رہا ہوگا یا ٹانسور پوسٹنگ مافیا رہا ہوگا ہم نے اس کو پوری طرح ہم سماپت کر پانے میں اور راجے سے باہر خدیڑ پانے میں ہم اس میں سپھا لئے ہیں دوسری بات جو میں بہت بڑی اپلپدی مانتا ہوں وہ دیسٹینیشن اترا کھن جو ہم نے انویسٹر سمیٹ جو دیہرہ دون میں کیا تھا اور راجے مو پہلا سمیٹ سترہ اٹھارہ سالوں میں ہوا اور اس میں لگ بھگ ایک لاکھ چوبیس ہزار کروڑ کے اہمویو سائن ہوئے اور جس میں آج بنا کسی طرح کی کوئی ریویٹ کے آج اکیس ہزار کروڑ سے زیادہ گراؤنڈ ہوا ہے سترہ سالوں میں لگ بھگ چالیس ہزار کے آس پاس راجے میں ڈیبلیمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ آیا انڈسٹریل ڈیبلیمنٹ کے لیے جبکہ اس میں تمام تحقی ٹیکس ہولیڈے تھے تمام تحقی ریایتیں تھیں لیکن ہم پہلے ہی دو سال میں اکیس ہزار کروڑ سے عدی کا ہم انویسٹمنٹ راجے میں لائے اور ستاون ہزار لوگوں کو اس میں روزگار ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اپلت دیراج میں ہیں جس میں سے چالیس پرسنٹ جو ایمویو سائن میں وہ پروتی چھتروں کے لیے ہوئے ہیں چالیس ہزار کروڑ کے سوری اور جس میں سے گراؤنڈ ہونا شروع ہوا ہے اس میں کچھ ہوتلز ہیں اس میں کچھ چھوٹی موٹی اندسٹری ہے سولر پاور پروجیکٹس ہیں آج وہ دورست چھتروں میں پروتی چھتروں میں جہاں کے لیے پروتی چھتر انکول ہے وہاں پر استھاپیت ہو رہے ہیں تو اس کو میں بڑی اپلبدی مانتا ہوں تیسرا جو دیوستانم بورڈ چار دھام دیوستانم بورڈ کا جو ہم نے گھٹھن کیا وہ بھی ایک بہت بڑا صداراتم قدم اور یہاں میں کہوں کہ انیس سال کا سب سے بڑا صداراتم قدم وہ ہمارا دیوستانم بورڈ ہے کیونکہ راج یہ دیو بھومی کے روپ میں جانا جاتا ہے اور یہاں پر تمام دھارمک پریٹا یہاں پر دیش پر سے آتے ہیں اور اپنے آپ کو دھنیا سمجھتے ہیں جب یہاں پر آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جس طرح کے ہماری سنکھیا میں اجافہ ہوا ہے چھتیس پرسنٹ کی وردھی پچھلے دو سالوں میں ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اور جو فیوچر ہے تیاری میں ہے ریل لائن کا کام تیاری میں ہے ائر کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے تو ہم کو یہ انمان ہے کہ دو ہزار پچیس تک ایک کروڑ یاتری اتراخن میں آئیں گے تو ان کے لیے جو تمام بیعوستائیں چاہیے ان کی سرکشت سرکشا کے دیشتی سے سویدھا کے دیشتی سے اس جس سے بورڈ کے نیندہ کو ایک مہتپون فیصلہ ان سالوں میں مانتا ہوں جو روزگار کے لیے جو ہم لوگوں نے جو اوسر ہم اپنے نوجوانوں کو دے رہے ہیں سرکاری نوکریوں کے ساتھ ساتھ کیونکہ سرکاری نوکریوں کی ایک سیمہ ہے لیکن روزگار اور سروزگار وہ اسیمیت ہیں راجی میں اس کے لیے جو تمام یوجنہ ہے چاہے ہومسٹے یوجنہ ہوگی گروت سینٹر کی ہماری یوجنہ ہوگی سولر پروڈیکٹس کی یوجنہ ہوگی ہم پادھاریت ڈیوگ ہوں گے جو پروشیسنگ کے جو فروٹ پروشیسنگ کے جو چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہوگی وہ اس راجے کو دیرگکال تک آردھک روپ سے مجبوط بنائیں گی اور جو پلائن ہماری ایک بہت بڑی سمسیا ہے اس پلائن کو روکنے میں کامیاب ہوں باستے کے چھترے میں ہم نے بہت بڑے قدم اٹھائے ہیں اٹا لائشمان یوجنہ ہم نے پورے راجے کے واشیوں کو دی ہے اور اس سے بڑا لاب بھی لوگ لے رہے ہیں اس کے علاوہ جو میڈیکل کولیج ہیں رودورک کا میڈیکل ہمارا کولیج ہمارا سینکشن ہو چکا اس کے پیسے بھی ہمارے پاس چکا ہے پیتھرگڑ اور حریدوار یہ پائپ لائن میں بھی بہت جلدی ان کا بھی نرمان کر لیا جائے گا اس کے علاوہ ڈاکٹر کی بھرتی اگر ہم دیکھیں تو جب ہم نے چار سمال ڈاکٹر ہمارے پاس تھے ڈاکٹر ہمارے پاس 314 ڈاکٹر کی بھرتی کی پرکیا اس میں گتیمان ہے تو ہم نے ڈاکٹر کی بھرتی پریابت ماترہ میں کی ہے راجے میں کہیں پر بھی آئی سیو نہیں تھے ہمارے جلہ اسپطالوں میں آج ہمارے آٹھ اس تھانوں پر آئی سیو تیار ہو گئے ہیں کچھ اس تھانوں پر تیار ہو رہے ہیں ڈہرہ دون میں ملٹی سپیس لیسٹی جچہ بچہ ہوسپٹال جس میں کینسر یونیٹ ہوگی خلدوانی میں کینسر یونیٹ سے ہی وہاں پر ہمارا ہمارا ہسپطال بن رہا ہے ہری دوار میں ہم پچاس سو بیڈ اور ہمارے جلہ اسپطال میں سوکرت ہوئے ہیں ایسی ہم نے جو ہمارے جلہ مکھیالے ہیں سواستے کے چھتر میں وہاں پر ہم لوگوں نے ٹانسٹ ہوسٹلم بنا رہے ہیں ڈاکٹر کے لئے ان کے پریوار کے لئے کہ ان کو جب وہ یہاں پر آئے کسی طرح کے دیکھت نہ ہو تو ہیلتھ کے چھتر میں بہت بڑے کام کیے ہیں جو لنگان اپاتھ ہے اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو بہت بڑا پریورتن ہم لائے ہیں آٹھ سو کچھ ہماری لنگان اپاتھ تھا تین سال پہلے آج ہم نو سو چوتیس پر پہنچ گئے ہیں کچھ راجیوں میں ہم نو سو چوہتر تک جلوں میں ہم نو سو چوہتر تک پہنچ گئے ہیں بالی مرتیدر ہم بتیس پر آگئے ہیں ماتری مرتیدر وہ بھی ہم کافی ہم نے اس میں ریڈیوز کیا ہے اور اس پر ہم کو بھارہ سرکار دورہ سمانت بھی کیا گیا ہے تو اگر ہیلتھ انڈیکس پر ہم دیکھیں گے تو تمام بڑے بڑے صدہار ہم نے کیے ہیں لیکن ہاں ابھی میں مانتا ہوں کہ بہت کچھ صدہار کی گنجائز ہے اس چطر میں ہم نے بہت بڑی آؤ سکتا ہے جس طرح کی بھاگولیک پرستیتیاں ہیں جس طرح سے ڈاکٹرز کا آج بھی ہمیں کہیں کی اکلب دیتا نہیں ہے وہ آج بھی ہمارے سامنے چنو تھی ہے لیکن ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سرکار نے جو ایمانداری سے جو پریاس کیے ہیں چاہے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا ہو چاہے ماس اسکیل پر ڈاکٹرز کی بھرتی کے لیے ہم نے ابھی ہاں ہم لوگ چلائے ہوئے ہیں تو اس کے پرنام آج آئے ہیں گیرسینڈ والا فیصلہ اور جو پچھلے تین سال میں آپ نے جو اپنے پرمک نیڑنے گنائے ہیں جیرو ٹولیج کریپسن پر اٹلائی سمان یوزنہ دیوستانم باؤڑ تو یہ ایک یاترہ آپ نے تین سال کی پوری کی ابھی دو سال آپ کے کاریکال کے بچے ہیں تو تھوڑا سا آپ دو سال پر بھی تھوڑا پرکاش ڈال دیجئے کس طرح کی رنیتی کے ساتھ اور کن ایجنڈوں کے ساتھ سرکار آگے بڑھے گی دیکھیں ہمارا جو ایجنڈا جس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہم اسی کو آگے بڑھانا ہے جو ہمارے گریب لوگ ہیں جو گاؤں میں رہ رہے ہیں جن کو اچھی سکسا کیا ہو سکتا ہے جن کو سواستے سیواؤں کیا ہو سکتا ہے ان سیواؤں کو ہم اس تک پہنچانے کے لئے ہم کام کریں گے میں سمجھتا کہ جو کام ہم نے تین سالوں میں کیا ہے اتنے انیسیٹیو سم نے لیے ہیں ان کو ہی اگر ہم آگے بڑھائیں گے تو جنت میں بہت سنتوش کا بھاو بھی ہوگا سنتوشتی کا بھاو بھی ہوگا سکھ کا بھاو بھی ہوگا تو اسی کو ہم کو آگے بڑھانا ہے ابھی جو کام چالو حالت میں ہیں وہ انتیم بیقتی تک کیسے پہنچے یہ ہماری چنتہ ہے ابھی آپ کے کمب ایک بڑی چنوتی ہے آپ کے ساتھ دیکھیں کمب کے لئے تمام جو تیاریاں ہیں وہ کر لی گئی ہیں جو نرمان کر رہے ہیں وہ ہمارے لگ بھر لگ بھر نائنٹی فائی پرسنٹ ہم جولائی تک پورا کر لیں گے اس کے بعد کچھ کام رہ جائیں گے تو کچھ کام ایسے جو برسات میں نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں بھاری بھاریس ہوتی ہے تو ہم لوگ نومبر تک ان کام کو پورا کر لیں گے ایک آتھ پروڈیکٹ ہمارا ایسا ہو سکتا ہے جو دسمبر تک جا سکتا ہے حالانکہ بیبھاگ کا کہنا کہ ہم نومبر تک ہی کر لیں گے لیکن ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا کیونکہ جو کام ہوا اس میں تھوڑا ڈیجائن میں کچھ پریورتن کرنا پڑ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دسمبر تک چلا جائے ہمارے ساتھ تھے مکھیمندی تروین سنگھ راوت پچھلے تین سال کا بھی بتایا کیا کیا دو سال میں اگلے کیا کرنے والے ہیں گیر سینڈ کو گریسم کالین رازدھانی کس طرح سے انہوں نے بنایا کیمرمن کشٹفر لورنس کے ساتھ اے بی پی گنگا کے لیے گیر سینڈ سے عجید سنگھ راٹی